یہاں ویڈیو ان کسان بھائیوں کے لیے ہے جو اپنے دھان کی فصل میں بہتر اتبادن لینا چاہتے ہیں اور ان کی فصل میں اس وقت بالیاں نکل رہی ہیں تو یہاں پر ہم آپ کو دو چیزیں بتائیں گے جن کے پریوک سے آپ اپنی فصل میں سبھی پرکار کے روگوں کو آنے سے روک سکتے ہیں اور جو بالیاں ہوں گی وہ کافی لمبی ہوں گی دانوں کا بھراو اچھا ہوگا وجن دانا چمکدار ہوگا ویڈیو کو انت تک دیکھیں اگر جانکاری آپ کو یوچفل لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں جن کسان دوستوں کے دھان کی فصل میں بالیاں نکلنا شروع ہوئی ہیں یا ایک سمان بالیاں نہیں نکلی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دھان کی فصل کی بالیاں ایک سمان نکلیں اور لمبی نکلیں دانوں کا بھراو اچھا ہو دانیں لمبے موٹے اور چمکدار ہوں تو وہ اس سمائے اپنی فصل میں 0050 کا پریوگ نہ کریں نہ ہی NPK 052 کا کریں نہ ہی NPK 1919 کا کریں ان کے لئے یہاں پر یہ دھان دینے کی اکشیر ضرورت ہوتی ہے کہ ہماری فصل کو اس سمائے کون سی تتوں کی ضرورت ہے اگر یہ سمسیہ دکھائی دے رہے کہ بالیاں ایک سمان نہیں نکل رہی ہیں بالیاں لمبی نہیں ہو رہی ہیں چاہتے ہیں کہ بالیاں لمبی ہوں دانوں کا بھراو اچھا ہو تو آپ نائٹروجن کی ماترہ اور پوٹیسیم کی ماترہ پوری کریں نہ کی فاسپورس یا کچھ بھی ایسے ویسے یا کیول فاسپورس یا کیول پوٹیسیم یا کیول نترجن دینے سے یہ ساری چیزیں پور ہو جائیں گی تو آپ کو دھیان دینا ہے کیول NPK 13.045 کا اس سمائے پریوگ کرنا ہے جب بالیاں نکلنا شروع ہوئی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فصل میں ایک سمان بالیاں نکلیں اور دانوں کا بھراو بہتر ہو سب کو بھول جانا ہے آپ کو کیول NPK 13.045 کا پریوگ کرنا ہے میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کی دان کی فصل کی بالیاں ایک ساتھ نکلیں گی لمبی نکلیں گی اور دانوں کا بھراو کافی بہتر ہوگا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ کی فصل میں دانوں کا بھراو ہو رہا ہے بالیاں نکل چکی ہیں تب آپ کو کون سی ارورک دینی چیزیں تب آپ کو یہ ساری بھول جانا ہے NPK 0.524 بھول جانا ہے 19.19.19 بھول جانا ہے 13.045 بھی بھول جانا ہے یہاں پر آپ کو کیول پریوگ کرنا ہے پوٹیسیم یعنی فاسپورس ہمیں بلکل بھی نہیں دینا ہے نیٹروجن ہمیں بلکل بھی نہیں دینا ہے کیول پوٹیسیم دینا ہے تو 0.050 کا آپ کو یہاں پر پریوگ کرنا رہے گا جو کی دانوں کے بھراو کا کام کرتا ہے جو بالیوں کی لمبائی ہے یا پودے کی لمبائی کو بڑھائے گا کیول دانوں کے بھراو کو اچھا کرے گا وجنتہ بنائے گا اور دانوں میں چمک آیا گی تو NPK 0.050 آپ کو تب پریوگ کرنی ہے اب ہم آپ کو بتا دیں اگر آپ روگوں سے اور اپنی فسل کو کیٹوں سے بچانا چاہتے ہیں تو اسی سمئے جو آپ یہ دونوں ہم نے آپ کو ارور کے بتائی ہیں ان کے ساتھ میں آپ کوئی کیٹ نہ سکتے ہیں کلوروپائریفاس سائپرمیترین یا پروپینوفاس سائپرمیترین دیتے ہیں تو چتنے بھی کیٹ لگنے والے ہوتے ہیں گندی بھگ کیونکہ گندی بھگ اس سمئے ہمارے کسانوں کو کافیتا پریسان کر رہا ہے انہی جتنے بھی کیٹ ہیں رسچوسک کیٹ ہیں ان پر بھی آپ بہتر کنٹرول کر پائیں گے کم سے کم خرچ میں تو آج کے لیے بس اتنا ہی یہ جانکاری ہم نے اگر آپ کو صحیح دی ہے آپ کو لگتی ہے کہ یوچپل ہے میں نے آپ کو بلکل بیسٹ اور بیٹر جانکاری دی ہے سٹیک جانکاری دی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگلے ویڈیو دیکھنے کے لیے گھنٹی کے نسان کو ضرور دبائیں تاکہ سب سے پہلے اگلا ویڈیو دیکھ پائیں ملتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو میں اگلی جانکاری کے ساتھ تک تک کے لیے جائے جواد جائے کسان دھنیواد